ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے لوگ شاید عدلیہ کی ازادی نہیں چاہتے اندر اور باہر سے حملے نہیں ہونے چاہیے مداخلت کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا ہے عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے ججز کے خط سے متعلق اسخود نوٹیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس ایٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط پڑھ کر سنایا چیف جسٹس کا ہائی کورٹ کی بھیجوائے گی تجاویز پبلک کرنے کا حکم مقالمہ کیا ہم نے ہائی کورٹ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی ماضی میں مداخلت کے نتائج اچھے نہیں نکلے سلاباد ہائی کورٹ کی تجاویز چارڈ شیٹ ہیں تجاویز کو سراہنا چاہیے سپریم کورٹ کے ججز اثر من اللہ کے ریمارکس کہا کوئی ریسپونس نہیں ہوگا تو ججز بے خوف نہیں ہوں گے ججز کہہ رہی ہیں مداخلت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے ہمیں اس نکتے کو دیکھنا چاہیے جو ہائی کورٹ ججز اٹھا رہی ہیں ہمیں اپنی آرمڈ فورسز کا بھی خیال رکھنا ہے وزیرالہ خیبر پختونخواہ علیہ منگنڈاپور کو بھیجا گیا الیکشن کمیشن کا نوٹس موتل پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو نوٹس باعث مری کو سماعت پر جواب طلب کر لیا علیہ منگنڈاپور کو آج پیشونے کی ادایت کی گئی تھی وقیل نے دلائل میں کہا یہ پچھلے برسوں کے گوشواروں کی وضاحت مانگ رہی ہیں جس کا انہیں اختیار نہیں پنجاب میں محولیاتی آلودگی پھیلانے والی فیکٹرین کے خلاف کاربائی تیز لاہور شیخ اپورا مورید کے سمیت دیگر شہروں میں زہریلے دھوئیں اور کیمیائی تافن پھیلانے والی میں ملوث درجنوں فیکٹرین سیل سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے فیکٹری ورکرز کی تصویر بھی جاری کرنی کہا تائر پھیلانے سے سیاہ کیمیائی مادہ جان لیوہ بیماریاں پیدا کرتا ہے وزیر اعلی کا ٹارگٹ ہے جلد فضا کو ایسے زہر سے پاک کیا جائے گا کراچی میں ایمیجینہ روڈ پار سندھ مدرستہ الاسلام کے قریب جنریٹر کی دکان میں دھماکہ ایک شخص جانبہک چھ افراد زخمی دکان میں آگ بھڑک اٹھی دکاندار کے مطابق دھماکہ جنریٹر اور سلنڈر پھٹنے سے ہوا اطلاع کی باوجود فائبگیٹ تاخیر سے پہنچی دکانداروں کی اپنی مدد آپ کے پہت آگ بجانے کی کوشش اور ملتان میں مچھلی منڈی چوک پر ایل پی جی سلنڈر کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی دکان میں رکھے سلنڈر دھماکے سے پھٹنے لگے شولے دور دور تک نظر آنے لگے علاقے میں خوف احراس ریسکیو عملے نے آگ پر قابو پا لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے